اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینڈز آف پاکستان کے موجود دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر حیرت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں منسیرہ کے علاقے پڑھنا میں پیسٹ کنال انتہائی خوبصورت زمین فارسیل ہے زمین کی ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے اس ایریے میں جو پانی ہے پانی کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا تقریباً پندر سے بیس فیٹ پہ اس ایری میں پانی آ جاتا ہے یہ جو جگہ ہے جہاں پہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں لش گرین سی ایک ویلی ہے خوبصورت سے ایک فارسٹ ہے تقریباً پیسٹ کنال پہ ملکہ یہ زمین ہے جو کہ فارسیل ہے یہ مین روڈ سے کافی زیادہ قریب ہے اس کے بعد اس کا جو تھوڑا سا راستہ کچھا ہے فور بائ فور گاڑیوں کا راستہ ہے جو کہ پکا بھی ہو سکتے ہیں اتنا ایشو نہیں ہے اور اگر اس کو پروپر طریقے سے مینٹین کر دیا جائے پروپر طریقے سے بنا لیا جائے تو اس ایری کو روڈ بھی لگ سکتا ہے روڈ کے کافی زیادہ قریب ہے پیسٹ کنال یہ زمین چھوٹی چھوٹی پاڑیوں پر مشتمل ہے جس میں پائنٹریز کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا ٹریک ہے بائی واک بھی اگر آپ اس جگہ پر جاتے ہیں تو دونوں سائٹ پر بہترین قسم کی آپ کو جو ہے تو خوبصورت سی ایک چھوٹی سی ویلی ملے گی جس میں ہر طرف جو ہے تو گرینری آپ کو دیکھنے کو ملے گی پائنٹریز اور اس کے بیج میں جو ہے خوبصورت سا ٹریک آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے روڈ اپروس کے حوالے سے میں آپ دوستوں کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ مانسیرہ موٹرو وینڈ رچینج سے تقریباً 35 to 40 منٹس لگیں گے کہ آپ اس لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں اس لوکیشن کو دو راستے ٹچ ہو رہے ہیں ایک راستہ جو ہے مانسیرہ موٹرو وینڈ سائٹ سے آکے بیدڑا گاؤں ہیں اس سے آپ پرینہ والی سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں دوسرا راستہ جو ہے پھولا والی سائٹ سے بھی آپ لوگ آنا چاہیں اور پرینہ روڈ پر ہاکی والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ دو راستے ہو گئے اور تیسرا راستہ جو ہے ہاکی والی سائٹ سے اگی روڈ سے آپ لوگ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں اس لکیشن تک اور ہاکی والی سائٹ سے بھی اگر آپ لوگ آتے ہیں تو تقریباً پچیس تیس منٹ کا ڈسٹنس ہے لیکن ان دوستوں کے لیے جو کہ منسیرہ سٹی سے باہر کے لوگ ہیں ایوٹباد سے بھی لانگ کرتے ہیں یا ہریپور یا پاکستان کے کسی بھی سٹی سے ان کے لیے بیس چی ہے کہ منسیرہ موٹر ویئر انٹرچین سے آپ لوگ ایکزٹ لیں گے اور بیدرا گاؤں والی سائٹ پہ جائیں گے وہاں سے ہے جو ہے تو تقریباً 35-40 منٹس لگ جاتے ہیں آپ اس لکیشن تک ایزلی پہنچ سکتے ہیں اس سیریے میں بجلی روڈ اور پانی تمام سلطیں جو ہے اس سیریے میں مجسر ہیں اس زمین تک جو ہے کچھا راستہ ہے اس کے بعد آگے اگر آپ لوگ راستہ نکالنا چاہیں تو آپ کی اپنی حدود سٹارٹ ہو جائے گی زمین ویرا آپ کی اپنی ہے جہاں تک راستہ لے کے جانا چاہیں اور جس طرح سے اس کو ڈیویلپ کرنا چاہیں آپ لوگ اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس زمین کے ڈاکومنٹس کلیر ہیں ڈاکومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ دوست اس جگہ کو وزٹ کریں گے یہ جگہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی خوبصورت سا ٹریک ہے چھوٹی چھوٹی اس میں پاڑی ہیں جس کو پراپر طریقے سے اگر آپ مینٹین کرنا چاہیں فارم ہاؤسز کے لئے ڈیویلپنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور باقی ایریا جو ہے فلی کورڈ ہے پائنٹریز کے ساتھ تو کچھ ایریا جس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے لئے کر لیں باقی ایریا کو ایز اٹسٹ چھوڑ دیں نیچر کو ڈسٹرپ کیے بغیر آپ لوگ بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤسز اس ایریا میں بنا سکتے ہیں اس جگہ پر زیادہ تر مٹی ہے اور اگر اس میں آپ چھوٹے چھوٹے کھیت بھی بنانا چاہیں تو کھیت وغیرہ بھی بن سکتے ہیں پانی پر اگر بات کی جائے تو جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ایک ہون دکھایا تھا جس میں پندرہ سے بیس فیٹ پر پانی آ رہا تھا اس ایریا میں پانی کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس سری میں پانی کا مسئلہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے پندرہ بیس فیٹ پر آپ لوگوں کو یہاں پہ اجلیو جو ہے تو پانی مل سکتا ہے یہ سامنے خوبصورت سی پارڈی ہے آپ لوگ یہاں پہ بنانا چاہیں یہ اس میں کافی سارے ایسے پوائنٹس آ رہے ہیں جس میں خوبصورت سا گھر بنانا چاہیں اور اس میں آپ باغات بھی لگائیں پائنٹریز بھی چھوڑیں چھوٹے چھوٹے کھیت ویرہ بھی بنائیں تو بہت ہی خوبصورت قسم کا فارماؤس آپ لوگوں یہاں پہ ریڈی ہو سکتا ہے اب اس کی ڈیمانڈ پہ آ جاتے ہیں آنرز کی طرف سے جو اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ چار لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس جگہ کو میں پرسنلی وزٹ کر کے آئے ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کی اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے انتہائی ریزنیبل ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس میں جتنے پائنٹریز ہیں اگر پائنٹریز کی یہ ویلیو نکالی جائے تو یہ کافی زیادہ ریزنیبل پرائز میں آپ کو زمین مل رہی ہے اب اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ چار لاکھ روپے پر کنال بھی فائنل ریٹ نہیں ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ پارگین کیا جا سکتا ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ برائیم اربانی صرف سنجیدہ حضرات ہی رابطہ کریں اس زمین کے مطالق ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا تو اس زمین میں انفرشنٹلی اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پانچ کنال مل جائے یا دس کنال یہ پیسٹ کنال ایک ساتھ سیل کرنی ہے ریٹس کافی زیادہ ریزنیبل ہیں اور جب سے موٹروے جو ہے تو اس ایریے سے گزری ہے اس کے بعد جو ہے تو زمینوں کے ریٹس کافی زیادہ ہائی ہوئے ہیں اور بہت کم لینڈز اس ریٹس میں آ رہی ہیں جو کہ کافی زیادہ ریزنیبل ہوں پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سستے سے سستی زمین جو ہے تو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے لیکن پھر بھی یہ کافی ٹاف ہے کیونکہ ریٹس ویرا کافی ہائی ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک اچھی اپورچونٹی ہے اس کا زمین کا جو ریٹ ہے کافی زیادہ ریزنیبل ہے تو جو بھی دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائی مربانی صرف سنجیدہ حضرات ہی رابطہ کریں دیئے کے نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ لوگ آنا چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو سٹریٹ اوے اس کا وزٹ کروا دیا جائے گا بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم